بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نمبر تین صحیح بخاری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کا ابتدائی دور اچھے سچے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا آپ خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرف طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا پھر من جانے بھدرتا تنہی پسند ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر حیرہ میں خلوت نشانی اختیار فرمائی اور کئی کئی دن اور رات وہاں سلسلہ عبادت اور یاد الہی وہ ذکر وہ فکر میں مجھگوڑ رہتے جب تک گھر آنے کو دل نہ چاہتا توشہ ہمرا لیے ہوئے وہاں رہتے توشہ ختم ہونے پر ہی اہلیہ محترمہ حضرت خطیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تصف لاتے اور کچھ توشہ ہمرا لے کر پھر وہاں جا کر خلوت گزی ہو جاتے یہی طریقہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ پر حق منکشف ہو گیا اور آپ غار حیرہ ہی میں خیام پذیر تھے کہ اچانک حضرت جبراہیم علیہ السلام آپ کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے محمد پڑھو آپ فرماتے ہیں کہ میں نہیں میں نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنے زور سے بھیچا کہ میری طاقت جواب دی گئی پھر مجھے چھوڑ کر کہا کہ پڑھو میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں اس فرشتے نے مجھ کو نہایت ہی زور سے بھیچا کہ مجھ کو سخت تکلیف محسوس ہوئی پھر اس نے کہا کہ پڑھ میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں فرشتے نے تیسری بار مجھ کو پکڑا اور تیسری مرتبہ پھر مجھ کو بھیچا پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہنے لگا کہ پڑھو اپنے رب کے نام کی مدد سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا پڑھو اور آپ کا رب بہت ہی مہربانیاں کرنے والا ہے پس یہی آیتیں آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سن کر اس حال میں ہارے ہیرہ سے واپس ہوئے کہ آپ کا دل اس انکھے واقعے سے کاب رہا تھا آپ حضرت ختیجہ کے ہاتھ سپ لائے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو مجھے کمبل اڑا دو لوگوں نے آپ کو کمبل اڑا دیا جب آپ کا ڈر جاتا رہا تو آپ نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سنایا اور فرمانے لگے کہ مجھ کو اب اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی دھرست بندائی اور کہا کہ آپ کا خیال صحیح نہیں ہے خدا کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوہ نہیں کرے گا آپ تو اخلاق فازلہ کے مالک ہے آپ تو کمبہ برور ہے بے قسوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں مفلیسوں کے لیے آپ کماتے ہیں مہمان نوازی میں آپ بے مثالیں اور مشکل وقت میں آپ عمر حق کا ساتھ دیتے ایسے عصاف حسنہ والے انسان یوں بے وقت زلت و خوری کی موت نہیں پاسکتا پھر مزید تسلی کے لیے حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورخہ بن نوفل کے پاس لے گئی جو ان کے چچا زاد بھائی تھے اور زمانہ جہالت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عربی زبان کے قاتب تھے چنانچہ انجیل کو بھی حضب منشا خدا و اندیار عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے انجیل سیریانی زبان میں نازل ہوئی تھی پھر اس کا ترجمہ عبرانی زبان میں ہوا ورخہ اسی کو لکھتے تھے وہ بہت بڑے ہو گئے تھے یہاں تک کہ ان کی بنائی بھی رخصت ہو چکی تھی حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے آپ کے حالات بیان کی اور کہا کہ اے چاچازاد بھائی اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ذرا ان کی قیفیت سن لیجئے وہ بولے کہ بھتیجے آپ نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی تفصیل سناؤ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے از اول تاخیر پورا واقعہ سنایا جسے سن کر ورقہ پہ پیار ہو کر بول اٹھے کہ یہ تو وہی ناموں سے معزز رازدہ فرشتہ ہے جسے اللہ نے حدت موسیٰ علیہ السلام پر وہی دے کر بھی جاتا کاش میں آپ کی اس عہد نبوت کے شروع ہونے پر جواں عمر ہوتا کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جبکہ آپ کی بوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کرتا جب سے پوچھا کہ کیا وہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے حالانکہ میں تو ان میں صادق و امین و مقبول ہوں ورقہ بولا ہاں یہ سب کچھ سچ ہے مگر جو شخص بھی آپ کی طرح عمر حق لے کر آیا لوگ اس کی دشمنی ہو گئے ہیں اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری پوری مدد کروں گا مگر ورقہ کچھ دنوں کے بعد انتخال کر گئے پھر کچھ عرصے تک وہی کی آمد موقوف نہیں بسم اللہ الرحمن